ٹونی چڑیا اور سوہنی چڑیا ایک ہی سکول میں پڑھا کرتے تھے وہ دونوں آپس میں گہری دوست دے تھیں اسی سکول میں کالو کوا بھی پڑھتا تھا اس کا پڑھائی میں بلکل بھی دیہان نہیں تھا اس کا کام پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگانا تھا وہ سوہنی چڑیا کے موٹاپے کا بہت مزاق اڑایا کرتا تھا اسے جب بھی سوہنی چڑیا نظر آتی تھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور بولتا تھا آئی موٹی چڑیا زنا آرام سے چلو کہیں زمین نہ ٹوٹ جائے چلو سوہنی چڑیا تم ان کی باتوں میں بلکل بھی دیہان مت دو موٹی چڑیا موٹی موٹی جب میں اس موٹی چڑیا کا مزاق اڑاتا ہوں تو مجھے بہت مزاہ آتا ہے ٹونی چڑیا میں نے کالو کوا کا کیا بھی گاڑا ہے وہ جب مجھے دیکھتا ہے سب کے سامنے میری انسلٹ کرتا ہے میرا مزاق اڑاتا ہے مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا چڑیا تم بہت اچھی ہو تم بلکل بھی کالو کوا کی باتوں میں مت آؤ تم صرف اپنی پڑھائی میں توجہ دو اور کچھ بن کر یہاں سے نکلو اب تو کالو کوا کا روز کا معمول بن گیا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملکل روز ہی سونی چڑیا کو تنگ کرتا تھا آئی مٹھو تجھے پتا ہے میرے گھر میں ایک بلی ہے جو بہت موٹی ہے وہ ہر وقت کھاتی رہتی ہے اور اتنا کھاتی ہے اور اتنی موٹی ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی اور مٹھو تجھے پتا ہے میں اس بلی کو تو پیار سے گولگپا کہتا ہوں سونی چڑیا اور ٹونی چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مٹھو کہتا ہے یار کالو کوا تو اس کو اتنا تنگ نہ کیا کر کسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہوتی ہے اور بس کرے تو مجھے زیادہ لیکچر نہ دے مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کچھ عرصے میں ان کا سکول ختم ہو جاتا ہے ٹونی چڑیا اور سونی چڑیا بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتی ہیں یوں ہی کافی عرصہ گزر جاتا ہے ایک دن کالو کوا روڈ پہ جارہ ہوتا ہے کہ اسے ایک گاڑی ٹکر مار کے بھاگ جاتی ہے کالو کوا روڈ پر زخمی پڑا ہوتا ہے کوئی بھی اسے اسپتال نہیں لے کر جاتا تب ہی وہاں پر سونی چڑیا آ جاتی ہے وہ جلدی سے کالو کوا کو اسپتال پہنچ جاتی ہے جب کالو کوا کو ہوش آتا ہے تو اس کا دوست مٹھو اس سے ملنے آتا ہے تو مٹھو بتاتا ہے کہ کس طرح سے سونی چڑیا نے اس کی جان بچائی ہے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر سونی چڑیا کالو کوا کو اسپتال ٹائم پر نہ لاتی تو کالو کوا کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا یہ سب سن کر کالو کوا بہت شرمیندہ ہوتا ہے اور جب کالو کوا ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ سونی چڑیا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے ٹھیک ہو کر کالو کوا سونی چڑیا کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے سونی چڑیا مجھے ماف کر دو میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے میری تو یہ سزا ہونی چاہیے تھی کہ تم مجھے وہیں پر مرتا چھوڑ دیتی نہیں کالو بہیا آپ روئے مت میں نے آپ کو تبھی ماف کر دیا تھا میرے دل میں آپ کے لئے کوئی گلہ نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو ابھی آپ کی صحت بلکل ٹھیک نہیں ہے تم بہت اچھی ہو سونی چڑیا لیکن میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گا مجھے ہمیشہ یہ دکھ ستاتا رہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا مجھے ماف کر دو کالو کوا سبستوتا میٹھو توتا اور سفتو چاروں آپس میں گہرے دوست تھے وہ ہر شام سبستوتے کے گھر اکھٹے ہوتے تھے اور خوب گپ شپ لگاتے تھے آج بھی وہ سب سبستوتے کے گھر اکھٹے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے کہ سبستوتا کہتا ہے میں تو بور ہو رہا ہوں چلو ہم کچھ کھیلتے ہیں بلکہ رکھو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ ہم چارلی چارلی گیم کھیلیں میں نے اس گیم کے بارے میں بہت سنا ہے کیوں نہ آج ہم اس گیم کو کھیل کر دیکھیں آلی نئی نئی میٹھو توتے مجھے یہ چارلی چارلی گیموں پر اعتبار نہیں ہے مجھے ان گیموں پر یقین نہیں ہے میں تو کوئی نہیں کھیل رہا میں تو آرام سے بیٹھوں گا اور گپ شپ لگاؤں گا کالو کووے تم تو ہر بات پر پھڑا ہی ڈالتے ہو یہ نہیں کہ آرام سے کسی کی بات مان لوں کھیلتے ہیں نہ بڑا مزہ آئے گا میں نے بھی اس گیم کے بارے میں بہت سنا ہے کیوں نہ آج اس کو ٹرائی کیا جائے اس کے بعد سبست ہوتا ایک پیپر پر یس اور نو لکھ دیتا ہے اور اس پر دو پینسلی رکھ دیتا ہے تاکہ وہ چارلی چارلی گیم کھیل سکیں چارلی چارلی گیم ایک بہت خطرناک گیم ہے دوستو میں نے سنا ہے اس کو کھیلنے سے بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور بہت سے تو پاغل بھی ہو گئے ہیں تو چلیں ان کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ یہ پیپر ایک ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں میٹھو توتا کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں سوال پوچھوں گا چارلی چارلی are you there میٹھو کے پوچھنے پر کمرے میں کوئی بھی حل چل نہیں ہوتی تو میٹھو ایک بار دوبارہ پوچھتا ہے چارلی چارلی are you there چارلی چارلی are you there اس مرتبہ اس کے پوچھنے پر پینسل یس پہ چلی جاتی ہے اس مرتبہ سفتو سوال پوچھتا ہے چارلی چارلی کیا تم نے کسی کو کبھی بیوکوف بنایا ہے تو پینسل نو پر چلی جاتی ہے سفتو کے بعد میٹھو توتا سوال پوچھتا ہے سبھی باری باری اپنے اپنے سوال پوچھتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے جواب ملتا رہا کالو کوے کے سوا سب نے ہی چارلی سے سوالات پوچھ لیے تھے تو اب کی بار میٹھو توتا کالو کوے سے کہتا ہے یار کالو کوے اب تو ہم سب نے سوال پوچھ رہے ہیں اب تم کوئی سوال پوچھو کالو کوے خاموش پیٹا تھا اور دل ہی دل میں ان سب پر ہس رہا تھا اسے یقین تھا کہ سبستوتا ضرور اس سے کوئی نہ کوئی مزاق کر رہا ہے اور یہ سب سبستوتے کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی سوال پوچھتا ہوں چارلی چارلی کیا تم پاگل اور بیوکوف ہو اس کے بعد کالو کوے خاموش ہو کر دیکھنے لگتا ہے جب کوئی بھی جواب نہیں آتا تو کالو کوے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سبستوتے کا ہی کام ہے کالو کوے کیا سوچ رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا اس کے بعد کالو کوے ایک بار پھر پوچھتا ہے چارلی چارلی کیا تم پاگل اور بیوکوف ہو اس پار بھی اس کے پوچھنے پر کوئی جواب نہیں آتا لیکن اچانک سے روم کی لائٹ آف ہو جاتی ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کمرے میں صرف کسی کی غنانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے جب لائٹ آتی ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ کالو کووے کا رنگ نیلا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر نکل چکی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ فوراں ہی بے ہوش ہو جاتا ہے سب اس کو اسپطال لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر سبستودے کو کہتا ہے کالو کووے کے بے ہوش ہونے کی وجہ کسی کا اس کا بہت زور سے گلہ دوبانا ہے دو دن بعد کالو کووے کو ہوش آتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا نہ ہی چارلی چارلی گیم کھیلنا اور نہ ہی کسی کا اس کا گلہ دوبانا تو دوستو ہمیں بھی ایسی خطرناک گیمیں بلکل بھی نہیں کھیلنی چاہیے بلکہ ہمیں ایسی گیمیں کھیلنی چاہیے جن سے ہماری نالج میں اضافہ ہو اور جو صرف فن کے لیے ہوں دوستو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ میری سبھی دوستوں کی بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں سبھی مزے سے آرام سے اپنے گھر میں رہتی ہیں اور وہوں ہی پورا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور ادھر میرے بیٹے کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے پورا دن گھر کے کام کرو اور اکیلے ہی بیٹھے رہو اسلام علیکم ماما کیسی ہیں آپ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بیٹا بس پورا دن گھر کے کام کرتی ہوں اور اکیلی پڑھی رہتی ہوں نہ کوئی بات کرنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے میں تمہیں اب بتا رہی ہوں اب مجھے بہو لا ہی دو تم بس اب تم شادی کر لو تو گوپی کہتا ہے اممہ تمہیں تو پتا ہے مجھ پر تو ابھی بہت سی مداریاں ہیں گھر کے بہت کام ہیں جو کرنے والے ہیں میں ابھی شادی نہیں کر سکتا مجھے دیر ہو رہی ہے میں اب کام پہ جا رہا ہوں کام پہ جاتے ہوئے راستے میں گوپی کیا دیکھتا ہے دیکھو میرا حصہ شرافت سے نکال دو نہیں تو مجھے زبردستی بھی کرنے آتی ہے ابھی تم جانتی رہی ہو مجھے جلدی کرو مجھے آگے بھی جانا ہے تو اس پر ٹونی کہتی ہے میں تمہیں اپنی محنت کی کمائی میں سے ایک روپیہ بھی نہیں دوں گی تم نے جو کرنا ہے تم کر لو تو اس پر مولو کوا کہتا ہے مجھے پتا تھا تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گی تم دیکھنا اب میں تمہاری ساتھ کرتا کیا ہوں بس تم بچ کر رہنا یہ کہہ کر مولو وہاں سے چلا جاتا ہے پھر گوپی چڑا چڑیا کے پاس آتا ہے اور اس سے سب ماملے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ٹونی چڑیا کہتی ہے میں یہاں پر گول گپے بیچتی ہوں پورا دن مزدوری کرتی ہوں اور تب کہیں جا کر میرا گزارہ ہوتا ہے یہ مولو کوا تھا سب لوگ اس سے بہت ڈڑتے ہیں یہ یہاں کا بدماش ہے ہر ہفتے آ کر مجھ سے میرے کمائی کے آدھے پیسے تو یہی لے جاتا ہے میرا اس طرح سے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے میرا ایک موڑا باپ ہے مجھے اس کی دوائی کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اب جب میں نے اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے تو یہ مجھے دھمکیاں دینے لگا ہے تو اس پر گوپی کہتا ہے تم بہت بہادر ہو ٹونی میں نے دیکھا ہے تم ایسا کرو کہ تم پولیس کو خبر کر دو شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے یہ کہہ کر گوپی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹونی یہ سوچتی ہے کہ اب اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے یہی سوچتے ہوئے وہ گھر چلی جاتی ہے اور گھر جاتے ساتھ ہی وہ پولیس کو فون کر کے مولو قوے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے ان سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اگلے دین جب ٹونی چڑیا گل کپے بیچ رہی ہوتی ہے تو مولو قوہ دوبارہ آ جاتا ہے اور اس سے پیسے مانگنے لگتا ہے ابھی وہ پیسے مانگ ہی رہا ہوتا ہے کہ پولیس قوہ آ جاتا ہے چلو آج تم میری گرفت میں آ ہی گئے بہت تنگ کر لیا تم نے معصوم پرندوں کو چلو اب آگے چلو تمہیں تھانے کی ہوا لگاتا ہوں پولیس قوہ مولو قوے کو لے کر چلی جاتی ہے ٹونی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی مولو قوے سے جان چھوٹ گئی ہے اور اب وہ آرام سے کام کر سکے گی تو دوسری طرف جب کئی دن گزر جاتے ہیں تو گوبی سوچتا ہے آج چل کر ٹونی سے ملتا ہوں بہت دن ہو گئی اس سے نہیں ملا جب وہ بازار جاتا ہے ٹونی سے ملنے کے لیے تو وہ آ کر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو ٹونی ہے ہی نہیں وہ آگے پیچھے ہر طرف دیکھتا ہے تو اسے ٹونی کہیں نظر نہیں آتی یہی دیکھ کر وہ ٹونی کے گھر جانے کا پیسلا کرتا ہے جب گوبی ٹونی کے گھر جاتا ہے تو آگے ٹونی رو رہی ہوتی ہے گوبی چیڑا ٹونی چڑیا سے پوچھتا ہے کیا بات ہے ٹونی تم آج کول گپے لگانے بھی نہیں آئی میں پہلے بازار گیا تھا وہاں میں نے دیکھا تو تم وہاں پر نہیں تھی اس لیے میں اب تمہاری گھر آیا ہوں تو ٹونی کہتی ہے تمہیں پتا تھا نہ میرے اببا بیمار ہے لیکن اب وہ فوت ہو چکے ہیں میں اکیلی رہ گئی ہوں میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے میں اب بالکل تنہا ہوں بس یہی سوچ سوچ کر میں روتی رہتی ہوں کہ میرے اببا مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے اب میں کیا کروں گی کس کے ظہارے اب میں تنہا رہوں گی تو گوپی کہتا ہے تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو میں تمہارے ساتھ ہوں نا ٹونی اگر تم مناسب سمجھو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے تم اکیلی نہیں رہو گی تمہیں سہارا مل جائے گا ٹونی کے پاس اب اور کوئی حال نہیں تھا وہ اب اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اس لیے وہ گوپی کی پیشکش قبول کر لیتی ہے گوپی اور ٹونی چڑیا شادی کر لیتے ہیں پھر گوپی ٹونی کو اپنے گھر لے آتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد گوپی کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں فارغ ہوتا ہے تو ٹونی اسے کہتی ہے اگر آپ میری بات مانیں تو ہم گلگپے مل کر بیچتے ہیں مجھے گلگپے بیچنے کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور لوگ میرے گلگپے پسند بھی کرتے تھے اگر آپ مان جائیں تو ہم مل کر گلگپے بیچیں گے ٹونی کی بات سن کر پیاری چڑیا کہتی ہے ہاں گوپی بہت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ بزار میں گلگپوں کا سٹال لگا لیتے ہیں ٹونی چڑیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا سبھی پرندے اس کے گلگپے بہت شوک سے کھاتے تھے اور اسی طرح سے چند ہی ماں میں انہوں نے کافی پیسے اکھٹے کر لیے انہوں نے چھوٹا سا ایک فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ کھول لیا وہاں پر بھی پرندوں کا رش لگا رہتا تھا اور اب وہ مل کر پورا دن کام کرتے اور خوشی خوشی رہتے اللہ حافظ